بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آپ کے لیے کینوا کی ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں دوستو کینوا نے ایک زبردست پیچر دیا ہے اے آئی کی مدد سے کہ آپ کسی بھی پکچر کو خواہ وہ انسان کی ہو یا جانور کی کارٹون میں تبدیل کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پکچر کو یا اپنے سکیچ کو کارٹون میں بدلیں گے تو وہ کیسے نظر آتے ہیں تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنے ایک ایمیج کو کارٹون کی شکل میں بدل سکتے ہیں اور یہاں سکرین پر آپ کو دیکھیں دو تین اگزیمپلز نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح ہم ایک انسان کی شکل کو اور ایک جانور کی شکل کو کارٹون میں بدل سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ممکن ہے کینوا میں کینوا میجک سٹوڈیو نے بے شمار ایسی چیزیں دیئے ہیں جو آپ کو حیران کر دیتی ہیں اور آپ کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سل کریں گے آپ کوئی تاخیر نہیں سیدھا چلیں گے کمپیٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم کینوا کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی لیپ سائٹ پر دیکھیں تو یہاں آپ کو جو منیو نظر آرہے ہیں اس میں ایک آپشن نظر آئے گا ایپس آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آئے گی اور یہاں آپ کو ایک باکس نظر آئے گا جہاں پر آپ کو چیز سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے سرچ پر ٹائپ کرنا ہے آپ نے کارٹونی فائل لکھ کے آپ نے اینٹر پریس کر دینا ہے تھوڑی ہی دیر بعد دیکھیں آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن آگی اس کا نام ہے کارٹونی فائل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے اس قسم کی سکرین آئے گی جہاں پر آپ کو بتایا جارہا ہے کہ ترن یور فورٹوز انٹو فن کارٹونز یعنی آپ اس میں زبردست قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں مزید دیکھیں تو یہاں پر مزید آپشنز بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں دیکھیں use in existing design بھی ہو سکتا ہے اور use in new design بھی ہو سکتا ہے ہم کلک کر دیتے ہیں use in new design پہ اب آپ سے وہ size کے بارے میں پوچھے گا تو یہاں custom size پہ کلک کر دیں اور یہاں height اور width pixels میں اپنی مرضی سے دے دیں میں یہاں پر یہ آپ کو 1920 اور 1080 pixels دیتا ہوں یہ full HD screen کا size ہے create new design پہ میں کلک کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ کو اس قسم کی screen نظر آئے گی اور اگر آپ اپنی left side پہ دیکھیں گے تو cartoonify کا ایک کالی box جو ہے وہ بنا ہوا ہے لیکن اس کو ہم use کرنے سے پہلے میں نے کچھ pictures upload کر کے رکھی ہوں جو ہم یہاں آپ کو convert کر کے دکھائیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے میں upload پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دیکھیں cat کی picture رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں گے اس کو side پہ کرتا ہوں تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسی لگے گی اب ہم جائیں گے اپنی applications میں اس کے لئے آپ بے شک یہاں پر دیکھیں apps کا ایک option ہوگا اس پہ click کریں گے اور یہاں پر آپ چاہیں تو دوبارہ یہاں سے بھی search کر سکتے ہیں cartoonify cartoonify لکھ کر آپ نے enterprise کرنا ہے تو آپ کے سامنے وہی والی application آ جائے گی اس پہ click کرنا ہے اب یہاں پر وہی application کا option موجود ہے یہاں choose file پر آپ نے click کرنا ہے اور اس file کو آپ نے upload کر لینا ہے یہ دیکھئے میں نے یہاں سے بلی کی تصویر لی ہے اور اس کو میں نے upload کر دیا اب تھوڑی سی processing ہوگی تھوڑا آپ کو انتظار کرنا ہے اب دیکھیں یہ بلی کی شکل میں تصویر آپ کی screen پر آ چکی ہے آپ اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ جو picture آپ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق اس نے اس کو cartoon کی شکل میں بدل دیا ہے اب ہم کسی اور picture کو upload کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے delete کرتا ہوں ساتھ picture میں رکھ دیتا ہوں upload پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ ایک انسان کی picture ہے یہاں پر میں اس کو رکھتا ہوں اور اس کو تھوڑا سما بڑا بھی کر دیتا ہوں اب اس کو ہم کریں گے cartoonify میں apps پہ جائیں گے cartoonify پہ click کریں گے اور اس میں choose file لیں گے اور یہ والی picture upload کر دیں گے ہم اور تھوڑا سا انتظار کریں گے اب دیکھیں جی اس picture کو بھی اس نے cartoon کی شکل میں بدل دیا ہے میں اس کو بڑا کر کے اس کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں picture کو اس نے cartoon کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے ان دونوں کو بھی میں جلدی سے delete کروں گا اور ایک picture آپ کو جلدی سے اور کر کے دکھاؤں گا دونوں کو select کر کے میں delete کر رہا ہوں جی upload پہ جاتے ہیں اب یہاں پر ایک animal کی picture ہے اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر اور اس کو cartoonify کرتے ہیں apps پہ جائیں گے دوبارہ ہم اور یہاں پر app پہ click کریں گے اور یہاں choose file پہ click کریں گے اور یہ والی جو picture ہم upload کر دیں گے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو بھی اس نے cartoon کی شکل میں بدل دیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جو picture تھی اس کو اس نے cartoon کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے تو یہ زبردست چیز ہے اس کے ذریعے آپ بے شمار چیزوں کو cartoonش جو شکل دے سکتے ہیں اور اپنے image کو ایک different look دے سکتے ہیں بعض وقت ہمیں ان چیزوں کی زود پڑتی ہے کہیں کہیں تو میں امرید کرتا ہوں کہنوا کہ یہ feature آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ feature پسند آیا اور سمجھ آیا تو اس کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ